ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بڑیگ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ میں ہی نئی ریسپیز ملتی رہے اچھا آج میں آپ کو بنایا سکھوں گے آلو میتھی میں نے اپنی امی سے سیکھا تھا یہ بہت ٹیسٹی بنتا اور بہت سمپل ریسپی ہے اس میں میں نے میتھی لیا ایک گٹھی اس کو میں نے کاٹ کے اچھی طرح سے دو کے اور پھر میں نے اس کو وائل کر لیا تھا آلو لیا ہے میں نے ایک ادر کیوبز میں کاٹ لیا ہے نارمل سائز کے اس میں جائے گا نمک پیسا ہوا دنیا پیسی ہوئی حلوی پیسی ہوئی لال مرچ وان منٹ ٹیسپون جائے گا اگر آپ نے کم زیادہ کرنا ہو تو اپنے مرضے سے کر سکتے ہیں اس میں زیرا جائے گا ثابت ایک سے ڈیٹھ چمچ اور اس میں جائے گی لال مرچ فرائی کرنے کے لیے اور ہری مرچ اگر آپ پس دونوں میں سے ایک ہے تو ایک بھی ہوس کر سکتے ہیں اور اگر دونوں نہیں ہے تو آپ اس میں لسن کے لسن کے دو کیوب لے کے اس کو کٹ کر کے کرسکر کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اچھا ہی وان دیجکی میں آئل لیا ہے چار سے پانچ سٹیبل سپون کیونکہ اس میں ہمیں آلو کو فرائی کرنا ہے اس لیے آئل تھوڑا سا زیادہ لینا چھے اچھے طرح سے ہیٹ اپ کر لینا ہے میڈیم فائی فلیم پر دیکھو اچھے طرح سے گرم ہو جائے اس میں ہوں ناو ٹھائک دل دونوں میں سے جیسے ہوں کسی بیو آسان میں سلائی تیروں میں ہمیں نے جاتا ہے کچھ بیو کروں میں یہ جیسے سکیں. اب اس میں چلا جائے گا گیا ایسے ایسے گی اسے دنیا اوپنے اکنے پس چوری سکتے ہیں اس کو کھائے نہیں کرنا کھائے دکھیں دیکھیں. اس کا چوٹ کڑو آئے گا پھر اکنے آلی کو ساپ بھی سائی ہو جائے اس میں چلی جاؤں گا یہ آلی انہیں آلی کو سائی کرے ہیں ہمیں کو دو سے 3 منٹ فرائے کرنا ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں میٹھے آئے کرنا ہے تاکہ یہ میٹھے بھی میٹھے کے ساتھ رہا بھی پاک کرنا ہے مچھا ہمیں کو فرائے کرنا ہے تیسٹ لے ہی دے یہ بہت زلدی باہن جاتا ہے اور بہت تیسٹی بنتی ہے گرمیوں میں یہ بہت اچھی لکھ دیا سب تھی اس کے ساتھ دہی بنایں تاک روٹی اور وائٹ رائز کیا بنا سکتا ہوں سب کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے 2 سے 3 منٹ آجوں کو اچھی طرح سے سٹائی کاری ہے دیکھیں اچھا اب ہم اس میں آئے کر دیں گے میکھی اچھا پانی بلکل ہی آئے کرنا کیونکہ میکھی میں آئی پانی ہوتا پھر میں نے اس کو وائل بھی کیا تو یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی ہم نے اس کو ڈھک دوں گی 2 سے 3 منٹ کے لئے یہ دیکھیں میں 2 سے 3 منٹ کلی اس کو ڈھک دیا تھا اب میں اس میں سارے سالے آئٹ کر دوں گی اس میں جائے گا نمک 1 ٹی سپون تھوڑا سفر آئٹ کر لیں ہلی میں پیسی بھی میچ 1.5 ٹی سپون خلدی 1.4 ٹی سپون پیسو و دنیا 1.5 ٹی سپون پیسو و زیرہ 1.4 ٹی سپون کیونکہ میں نے زیرہ سابق بندر آئٹ کیا اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا آئٹ کر دوں گی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ این پر دیکھتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ یا کم چاہیے آپ اس میں ہیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ابھی بھی پانی ہے اب ہم اس کو بان کر کے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے تاکہ اچھی طرح سے آلو بھی ڈال جائے اور میتھی بھی ڈال جائے اور بس پھر ہمارا میتھی اور آلو کی سبزی تیار ہے دیکھیں اس کو بان کر دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لئے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کھا دیں تاکہ میری نئی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں یہ دیکھیں آلو میتھی کی سبزی تیار ہے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کرے گا یہ بہت مزہ کی بنتی ہے ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ